اسلام علیکم یہ حامد میر کے بیٹے کی شادی کی ویڈیو ہے اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تمام سیاستدان جو دن رات عوام کو آپس میں لڑواتے رہتے ہیں جو دن رات سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے کی برائیاں بیان کرتے نہیں تھکتے وہ خود آپس میں کتنی یکجہتی اور اتفاق کے ساتھ خوشیاں مناتے نظر آتے ہیں لیکن ان کے فالرز اپنی رشتہ داریاں دوستیاں سب توڑ چکے ہیں ایک دوسرے سے دشمنی پر اتر آتے ہیں ان لوگوں کی خوشیاں ایک دوسرے کے بغیر ادھوری ہوتی ہیں یا پھر منافقت ہی کہہ لیجئے لیکن یہ ایک دوسرے کی ہر خوشی اور غم میں ایک دوسرے کو گلے لگاتے نظر آتے ہیں اگرچہ یہ پرانی ویڈیو ہے لیکن موجودہ صورتحال میں جب پی ڈی ایم کرونا سو پیس کی خلاف ورزی کر رہی ہے اور اپوزیشن کسی بھی طور جلسے روپنے پر راضی نہیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اپوزیشن کس کے خلاف جلسے کر رہی ہے کیونکہ اس شادی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہی حامد بیر ہیں جو دن رات حکومت پر تنقید کرتے رہتے ہیں یہ وہی حامد بیر ہیں جنہیں حکومتی پولیسیز سے بے حد اختلاف ہے اسے شادی میں نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں بلکہ پاکستان مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ایک دوسرے سے گھلے ملتے اور ہستے مسکراتے بات چیت کرتے ہم دیکھ سکتے ہیں تو پھر اپنی گندی سیاست کے لیے پاکستانیوں کو ایک دوسرے کے خلاف کیوں کر دیا جاتا ہے کیوں لوگوں کو شخصت پرستی کا قائل کر کے ان کے دشمنیاں پڑھا دی گئی ہیں کیوں لوگوں سے عقل اور شعور چھین کر انہیں دال روٹی کے چکر میں ڈال کر اپنی جلسے جلوسوں میں تالیاں بجانے پر مجبور کر دیا گیا ہے کیوں لوگوں کی خوشیاں اپنے رشتداروں اور دوستوں سے محروم کر دی گئی ہیں اس ویڈیو کو دیکھ کر بھی اگر ان تمام پولیٹیکل پارٹیز اور مختلف اینکرز کے فالوز کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ یہ سب مفاد کی گیم ہے اور یہ سب آپس میں ایک ہی ہیں تو یقیناً اس کے بعد سمجھنے کا کوئی داستہ نظر نہیں آتا اس کے بعد سمجھنے پر مجھ سے آئیں موسیقی 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 موسیقی